توہینِ عدالت کیس میں ملک ریاض کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا گیا ملک ریاض نے کہا کہ اپنی پریس کانفرنس میں چیف جسٹس کو نشانہ نہیں بنایا کانفرنس سے اگر انصاف کے فراہمی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو غیر مشروع معافی مانگتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے بعض رمار سے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درچ کرایا جا رہا ہے جس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ملک ریاض کا کہنا ہے چیف جسٹس سے ملاقاتیں چیف جسٹس کی مرضی سے ہی ہوئی تھی ملک ریاض نے ارسلان افتخار کو طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں علیدہ درخواست بھی دائر کر دی ملک ریاض کے وکیل عبدالباسط نے کہا کہ ان کے موکل کے خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی کا آغاز قانون کے مطابق نہیں ہوا ملک ریاض کے خلاف توہینِ عدالت کیس میں اظہارِ وجوہ کا نوٹس واپس لیا جائے کاروائی میں مسلحت کو نظر انداز کیا گیا تو عدالت کا وقان مجروم ہونے کا امکان ہے عبدالباسط کے دلائل کے خلاف درخواست گزار وکلہ نے احتجاج کیا اشرف گجر نے کہا کہ یہ دھمکی آمیز رویہ ہے جسٹس شاکرالہ جان نے کہا کہ ایسی زومانی باتیں نہ کریں جسٹس اثر سعید نے ریمارس دیے کہ جد صرف قانون اور میرٹ دیکھتا ہے نتائج کی پرواہ نہیں کرتا